آج اس ویڈیو میں ہم آپ سے راما سیری اور مجھے ہدا پہ یقین ہے کہ مکمل خانی شیئر کرنے جا رہے ہیں کیا ہوگا نازدین اور اس کی ماں کا انجام اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کا اردہ گلاس بھی دیکھئے گا آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے رزیہ نے حماد کی ماما کو کال کر کے گھر کی سیچویشن کے بارے میں بتایا کہ گھر کے حالات کیسے ہیں نازدین نے رامیر اور سارین کو ظاہر دیا جب انہیں اس بات کا پتا چلا تو وہ فوراں حماد کے گھر آگے اور آ کر حماد سے پوچھا کیا تم اس لیے بچوں کو اس گھر میں لائے تھے کہ تم انہیں جان سے مار دو اس پر حماد نے کہا ماما اس میں ہماری کوئی گلتی نہیں اس کا قصور بار وہ پیزے والا ہے میں اسے چھوڑوں گا نہیں اس پر حماد کی ماما نے کہا حماد تم نہیں جانتے یہ سب کیا ہوا کس کا ہے تمہاری آنکھوں پر نازدین کی محبت کی پٹی بندی ہے جب وہ اترے گی تا بہت دیر ہو چکی ہوگی ابھی ٹائم ہے اسمبل جو ورنہ بعد میں سوائے پچھتا ہوئے کے اور کچھ نہ ہوگا تم نے اپنی ماں اور بیوی کو تو کھو ہی دیا اگر بچے ہیں تو ان کی قدر کر لو حماد کے گھسے سے بڑا حال تھا ابھی تو انہیں اپنی ماں کی باتیں جھوٹ لگ رہی تھی کیونکہ وہ نازدین کی حقیقت سے واقعی فنا تھا حماد گھسے سے اپنے آفیز آ گیا آفیز آ کر حماد نے ریدہ کی کافی انسلٹ کی کہ ماما کو سب تو نے بتایا لیکن ریدہ کو تو حدیث پارے میں نہ پتا تھا کیونکہ یہ سب بتایا ہوا تو رضیہ کیا تھا اس پر ریدہ نے کہا حماد آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی میں نے ماما کو کچھ نہیں بتایا لیکن حماد نے کہا میں تمہارے گھٹیے چہرے سے واقف ہوں میرے سامنے معصوم بننے کی کوشش مت کرو ریدہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ بہت مشکل سے حماد اور ریدہ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہوئے تھے بچوں کے برے سے کبھی کے بار وہ بھی گم نے چلے جاتے جس کے برے سے وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا تھا لیکن پھر سے ان کے درمیان غلط فہمیہ پیدا ہو گئی لیکن ریدہ نے کوئی بات نہ کی اور اپنے کیبن میں جا کر کام کرنے لگی تو فرینڈز اگر آپ ہاں چینل پر نئے ہیں تو کائنلی چینل کو سبسکرائب کی رہیے مزید آپ دیکھیں کہ شاکرہ اور نازدین کو بہت گسا تھا شاکرہ نے کہا نازہ تو اپنے اس پلان میں تو ناکام ہو گئی مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بچے ہماری جان نہیں چھوڑیں گے بچوں کا کچھ کر لو اس سے پہلے کہ میں ہوت کو کچھ کر لو اما میں بھی تیرے جتنے ہی پریشان ہوں جب سے یہ بچے آئے ہیں ہمار مجھے ٹائم ہی نہیں دیتا مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں نازدین اور شاکرہ نے پھر سے ایک دفعہ بچوں کو ایسا ہی مارنے کی کوشش کی لیکن پھر سے رزیہ کو حبر ہو گئی شاکرہ کو سمجھا چکی تھی کہ رزیہ ان کی بہت سر لیتی ہے اور ہماد کے ماں کو بھی اس نے ہی کہا تھا شاکرہ نے رزیہ پر الزام لے گیا کہ اس نے میرے زیور نکال لیے تاں کہ وہ رزیہ کو گھر سے نکال سکے لیکن رزیہ نے ہماد کو سارا سچ بتا دیا کہ یہ سب کیا ہوا نازدین کا ہے میں نے آپ کو صرف اس لیے کچھ نہ بتایا کیونکہ آپ میری بات کا یقین نہ کرتے لیکن مجھے جو جو ان کی چال کا پتہ چلتا وہ میں آپ کی ماما کو بتاتی رہتی تھی ہماد کے سامنے جب نازدین کا سلکہ ہڑا آیا کہ نازدین کی پہلے شادی ہو چکی ہے اور یہ کبھی ماں بھی نہیں بان سکتی تو ہماد نے نازدین کو تلاق دے دی اور گھر سے نکال دیا ہماد اپنے گھر گیا اور اپنی ماں سے رو رو کر معافی مانگی ریدہ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ریدہ میں غلط فیملیوں کو شکار ہو گیا ورنہ آج بھی میں تم سے اتنے ہی محبت کرتا ہوں مجھے معاف کر دو ہم پھر سے اپنے زندگی شروع کرتے ہیں ریدہ نے اپنے بچوں کی ہاتھ رہو سے معاف کر دیا اور وہ پہلے کی طرح زندگی گزارنے لگے تو فرینڈز کیا ہونا چاہتے ہیں شاکرہ اور نازدین کا انجام آپ نے اٹھائے ہمیں تو کمنٹ سے بتائیے گا اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اپسان دے گئے تو بلیس ویڈیو کو لائک کے ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا تاکہ ہماری ہارڈنے والی ویڈیو آپ تک اکستانی سے پہنچ سکے شکریہ